بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین قومی یوت کو سمجھانا ایسے ہی ہے جیسے آپ اونٹ کو کسی رکشے کے اندر بٹھا رہے ہیں یا آپ منڈک دول رہے ہیں جس طرح سے یہ ایک مشکل کام ہے ایسے ہی قومی یوت کو سمجھانا بھی ایک مشکل کام ہے اسد تور جیسے یوت کے صحافی آج کل خبریں اس طرح کی پھیلا رہے ہیں کہ جی سی جی ایس صاحب گئے ہیں اور جا کر انہوں نے عمران خان صاحب سے جیل کے اندر ملاقات کیا اور معاملات تیہ کیا جا رہے ہیں اور آئندہ کے لیے لاحامل تیہ کیا جا رہا ہے پاک فوج کے کسی آفیسر نے عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں کی ہے میں آپ کو پورے ڈنکے کی چورٹ پر سو فیصد حقیقت پر مبنی بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں یہ قومی یوت جیسے جو صحافی ہیں نا یہ اپنی ویورشپ حاصل کرنے کے لیے اور محض چند ٹکوں کی خاطر ڈالر حاصل کرنے کے لیے یہ اس طرح کے جھوٹے پروپاگنڈے کرتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور عوام کو اس طرح سے گمرہ کرتے ہیں کہ جی پاک فوج نے تو گھٹنے ٹیک دی ہیں عمران خان صاحب تو باہر آ رہے ہیں عمران خان صاحب تو انقلاب برپا کر دیا انہوں نے کوئی انقلاب برپا نہیں ہوا اگر انتخابات شفاف نہ ہوتے تو خان صاحب آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ آپ کے تھے یہ ایک بھی چیٹ نہ نکال پاتا انتخابات سو فیصد شفاف تھے انتخابات کے اندر سپلٹ مینڈڈ عوام نے دیا ہے اگر عمران خان صاحب یہ بات ذہن میں رکھیں اگر آپ کے خلاف کوئی قائروائی پاک فوج نے کرنی ہو تو آپ پتہ بھی ہلا نہیں سکتے یہ بات ذہن میں رکھیں پاک فوج الحمدللہ دنیا کی سپر پاور آرمی ہے اور ہمارے پاس سپر پاور آرمی ہے اور ہمارے جوان اس بات کا عظم لیے رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دشمن کا کیسے مقابلہ کرنا وہ آپ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے پاک فوج کا کوئی افسر آپ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا وہ تو چاہتے ہیں کہ جمہوریت پر مان چڑے وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انقلاب برپا ہوئے عوامی انقلاب برپا ہوئے ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون انتخابات کے اندر کہ نتائج کی روشنی کے اندر کیتتا ہے اور کون ہارتا ہے لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھا جانا کہ یہ کہ پاک فوج کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت کی سیتیں زیادہ آئیں ہیں یا کم آئیں ہیں اور کس کے پاس منڈیٹ آئے کس کے پاس منڈیٹ نہیں ہے ان کا سیکیورٹی سے متعلق معاملات ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں ان کو مت انوالو کریں اس طرح کی چیزوں کے اندر اگر دھاندلی ہونی ہوتی یہ پاکستان کے میں سمجھتا ہوں کہ بہترین انتخاباتیں شفاق ترین انتخاباتیں کہیں پر اگر کسی کے کوئی تحفظات ہے تو الیکشن کمیشن موجود ہے جائیں جا کر اپلیکشن دیں عدالتیں موجود ہیں جائیں وہی عدالتیں آپ کو انصاف بھی پروائیڈ کر رہی ہیں آپ جائیں جا کر عدلیہ کے اندر اپنی درخواستیں پیش کریں آپ کو آپ اگر رائٹ پر ہوئے تو آپ کو انصاف ملے گا آپ صرف کومن سینس کی بات ہے سوچیں ناظرین کہ ایک طرف ایک پوری ویو تھی کہ جی نوازشنی صاحب تو چوتی مرتبہ پرائیم نسٹر بن کے اوبر رہے ہیں اور جی پاک فوج ان کے پیچھے کھڑی ہے اگر پاک فوج ان کے پیچھے کھڑی ہوتی تو تو تھرڈ میجورٹی آج ان کو مل چکی ہوتی لیکن وہی ستر پچتر سیٹوں کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں پیپل پارٹی چون سیٹوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے تو کس طرح سے عمران حان صاحب کی نمائندہ جیت کے یعنی آپ جیت جائیں تو شفافیت ہے آپ ہار جائیں تو دھاندلی ہے یہ کون سا مزاج ہے یہ اس مزاج سے اپنے آپ کو باہر نکالیں جو حقائق ہیں ان کو تسلیم کریں آپ کو انتخابات کے اندر عوام نے اگر ووٹ دیئے ہیں تو وہ سیٹیں آپ کی الیکشن کمیشن اور پاکستان کے نتائج کی روشنی کے اندر وہ بول رہی ہیں کہ آپ کو عوام نے ووٹ کیا ہے اگر آپ کو کہیں پر ووٹ نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں جی پورا پاکستان میں نو دے دیو تو بھائی خدا کے لیے ایسا نہیں ہوتا اس قوم یوت کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی جیسے صحافیوں کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کہ ایسے نہیں چلے گا نظام یہ جو آپ آج منگھڑ پروپاگنڈا کر رہے ہیں پاک فوج کے خلاف کہ جی عمران خان صاحب تو باہر آ رہے ہیں عمران خان صاحب اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں انہوں نے توشہ خانہ کے اندر چیزیں جو ہیں وہ غلط استعمال کی ہیں انہوں نے ہار بیچا ہے انہوں نے غلط چیزیں جو ہیں وہ گھڑیاں جو ہیں وہ بیچی ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں عدد کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں آپ سائفر کیس اٹھا کے دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ درست سزائی ہوئی ہو میرا سطور جیسے صحافیوں کو ہم اسی طرح سے کاؤنٹر کرتے رہیں گے ہمیں یہاں سے اجازی جا آپ سے پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ